چوہدری شگر میلز کیس میں مری لانڈرنگ کے الزامات سابق وزیراعظم نواز شریف کے خلاف نیا کیس تیار لاہور کی احتساب عدالت میں پیش کر دیا گیا جیڈیشل کامپلیکس کے اطراف پولیس کی بھاری نفری تائینات راستوں پر کنٹینرز کھڑے کر دیا گئے مریم اورنگ زیب اور دیگر رہنما عدالت پہنچ گئے کارکنان مشتر سیکریٹیریٹ چاک پر احتجاج تائر جلا کر چاک بلوک کر دیا حکومت کے اس قسم کی حرکتوں سے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہوں گے ترجمان نون لیگ مریم اورنگ زیب کے حکومت پر تنقید احسن اقبال بولے ملک میں مہنگائی اور بے روزگاری بے قابو ہو چکی ہے اگر تمام اوپوزیشن کو جیل میں رکھ کر معیشت کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے تو ہمیں یہ ڈیل قبول ہے سنتیں بند ہو رہی ہیں کاروبار کا پہیا رک گیا ہے اور اناڑی خان کو صرف ایک دھن سوار ہے کہ میں اپنے مخالفین پر جھوٹے مقدمے قائم کر کے انہیں جیلوں میں کیسے ڈالوں چوہدری شگر میلز کیس میں مری لانڈرنگ کے الزامات سابق وزیراعظم نواز شریف کے خلاف نیا کیس تیار لاہور کی احتساب عدالت میں پیش کر دیا گیا جیڈیشل کامپلیکس کے اطراف پولیس کی بھاری نفری تائینات راستوں پر کنٹینرز کھڑے کر دیے گئے مریم اورنگ زیب اور دیگر رہنما عدالت پہنچ گئے کارکنان مشتر سیکریٹیریٹ چاک پر احتجاج تائر جلا کر چاک بلوک کر دیا حکومت کے اس قسم کی حرکتوں سے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہوں گے ترجمان نون لیگ مریم اورنگ زیب کے حکومت پر تنقید احسن اقبال بولے ملک میں مہنگائی اور بے روزگاری بے قابو ہو چکی ہے اگر تمام آپوزیشن کو جیل میں رکھ کر معیشت کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے تو ہمیں یہ ڈیل قبول ہے سنتیں بند ہو رہی ہیں کاروبار کا پہیا رک گیا ہے اور اناڑی خان کو صرف ایک دھن سوار ہے کہ میں اپنے مخالفین پر جھوٹے مقدمے قائم کر کے انہیں جیلوں میں کیسے ڈالوں موسیقی